اچھا جنب ہم پڑھنے لگے تھے نیاسین کا میکانیزم آف ایکشن جو کہ بہت ایزی ہے نیاسین نے کرنا کیا ہوتا ہے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے ایل ڈیل کو کم کرنے ہے کولیسٹرول کو کم کرنے ہے ڈیک کو کم کرنے ہے اور بھی ایل ڈیل کو کم کرنے ہے ان کو اس نے کم کرنے ہے ٹھیک ہے اور یہ ایچ ڈیل کو بڑھاتا ہے ایچ ڈیل کو کیا کراتا ہے ایچ ڈیل کو کیسے بڑھاتا ہے اس کی کیٹابلیزم کو انہیبٹ کرتا ہے اس کی کیٹابلیزم مطلب HDL کو بڑھاتا ہے اس کی کیٹابلیزم کو کم کر کے اور جو ہوتا ہے نا LDL کولیسٹرول اور ٹیگ اور VLDL ان کا کیٹابلیزم بڑھا دیتا ہے اس کا HDL کا کیٹابلیزم کم کرے گا اور ان کا کیٹابلیزم کیا کرے گا بڑھا دے گا ٹھیک ہے پہلی بات کیٹابلیزم کی ہوگی دوسری بات ہم کرتے ہیں کہ لیور میں اور اوڈیپوس ٹیشو میں یہ دو جگہوں پہ نا اس نے ایکٹ کرنا ہوتا ہے م entertainment لیور میں کیا کرتا ہے یہ لیور میں vldl کی synthesis کو غریریوس کردے گا جب vldl کی synthesis غریریوس ہو جائے گی تو کیا ہوگا ldl synthesize نہیں ہوگا جب vldl کی synthesis نہیں ہوگی تو ldl synthesize ہی نہیں ہوگا تو اوڈیپوس ٹیشو میں کیا کرے گا اوڈیپوس ٹیشو میں جو نیا سینجور ہوتا ہے نا ایک انجائم کو انہیبٹ کرتا ہے جو کہ سگنلنگ پاتھ وے کے تھوڑ کرتا ہے یہ امر پاس ایڈیپوس ٹیشیو ہے اس کے اندر یہ امر پاس انجائم پڑھا ہو گئے انجائم کا نام کے ہرمون سینٹیو لائپیز ہرمون سینٹیو لائپیز اس کی ایکٹیوٹی کر دیتا ہے کم جب اس کی ایکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے تو پلازما فیٹی ایسٹ بھی کم ہو جاتا ہے اور ٹیگ لیولز بھی کم ہو جاتا ہے ٹرائی سائی گلیسٹرولز کے لیول بھی کم ہو جائیں گے اور پلازما فیٹی ایسٹ کے لیول بھی کم ہو جائیں گے یہ بات سمجھ آگی اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں اس کا جو ہوتا ہے LDL کی فارمیشن ہوتی ہے اس کی جو ہوتا ہے نا LDL کی فارمیشن کم ہو جاتی ہے مطلب LDL کا انیبلیزم کم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور VLDL کی کلیرینس بڑھ جائے گی اس کو تو صفحہ ہستی سے مٹا آ دے گئی اور جو lipoprotein lipase ہے that's lipoprotein lipase اس ٹوپک میں دو انزام بڑے ایمپورٹنٹ ہیں کون کون سے ہرمون سینٹیو لائپس اس کی ایکٹیویٹی اس نے کرنی اس کو میں بڑا ایک الگ مارکر سے شو کروں گا ہرمون سینٹیو لائپس اس کی ایکٹیویٹی کو کرتے ہیں کم یہ مینس کا سائن لگا لو اس کے ساتھ اور lipoprotein lipase lipoprotein lipase اس کی ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے اس زیادہ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیٹا بولک ہارمون ہے that's a کیٹا بولک ہارمون lipoprotein lipase کی ایکٹیویٹی بڑھا دے گا یہ lipoprotein lipase VLDL کی کلینس کو بڑھا دے گا ٹھیک ہے نیاسین نیاسین ریڈوسز کیٹا بولیزم آف ایچ ڈی ایل یہ میں نے آپ کو اوپر ہی بتا دیا تھا میری خال میں یہ ٹوپک آپ کو کلیر ہو جائے گا یہ ڈرگ اب ہم آتے ہیں next therapeutic uses پہ کس کے نیاسین کے hypercholestremia کا patient اس کو دے دو hyperglyceridemic ٹھیک ہے اس کو دے دو ٹھیک ہے ڈس میں ٹرائیس آئی گلیسٹرولز کا لیول جاتا ہوں یا ایسا patient ڈس کے اندر HDL cholesterol بہت کام ہو اس کو دے دو ٹھیک ہے یہ اس کے تین بڑے major uses ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کی toxicity کی toxicity کی اگر ہم بات کریں تو that's cause cutaneous flushing that's the most typical emcee goes off the paper from paper point of view cutaneous flushing cutaneous flushing اس کا common side effect ہے اس کا نیاسین کا اس کی cutaneous flushing کیلئے intensity کو intensity کم کرتے ہیں کم کیسے کم کرتے ہیں anti-inflammatory drug ڈرگ دے کے anti-inflammatory drug کون سی دیں گے ڈسیڈز دیں گے اس میں ڈسیڈز دے سکتے ہیں aspirin دے سکتے ہیں یہ cutaneous flushing کم ہوتا کہ نیاسین سے کیا ہوتا ہے common side effect کیا ہے اس کا common side effect یہ ہے cutaneous flushing جو ہوتا ہے نیاسین یہ کاز کرتی ہے اور اس کو انیسیڈز یا aspirin دے کے ہم کم کر سکتے ہیں جی آئی ٹی ڈسٹریس that's the most favorite کچھ نہ آتا ہو تو یہ جی آئی ٹی ڈسٹریس نہ ہو رہا تو یہ ہمارے پاس کیا آتا ہے nosy آتا ہے اس میں abdominal discomfort آتا ہے اور ہمارے پاس کیا آتا ہے اس کا pruritus pruritus اس کا کیا ہے اس کا adverse effect ہے کیونکہ cholesterol کم ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے liver enzymes کی elevation ہو جاتی ہے elevation of liver enzymes ڈس کو ایسا ہی پیٹو ٹوکسیٹی کاز کرتی ہے اور کیا کار کرتی ہے ہائپر یوری سیمیا یہ 20% of patient میں observe کیا گیا ہے ہائپر یوری سیمیا یوری کے شرک لیول بڑھ جاتا ہے اور carbohydrate tolerance میں بھی moderately impaired مطلب یہ کہ carbohydrate جو ہوتا ہے نا اس کی جو tolerance ہو جاتی ہے وہ impaired ہو جاتی ہے مطلب اس utilization صحیح نہیں ہوتی لائک گلوکوز کی utilization صحیح نہیں ہوگی انسولین کی toxicity ہوگی انسولین کی toxicity مطلب گلوکوز کی utilization بہت دار وہ ہوگی کیا ہوگی افیکٹ ہوگی کیا کیا ہوا cutaneous flushing اس کو ہم نے کیسے ڈیٹ کیا اسپرین یا انسٹس دیکھیں جی آئی ٹی ڈی سٹیس میں کیا ہوا نوزیا abdominal discomfort اور ہمارے پاس کیا ہے pruritus ہے ٹھیک ہے ہپیٹو ٹوکسیٹی کاز کر رہی ہے نیا سین اور ہمارے پاس ہائپر یوری سیمیا کاز کر رہی ہے اور ہمارے پاس carbohydrate tolerance میں بھی affected کئیہ carbohydrate intolerance کاز کر رہی ہے اور ہمارے پاس کاز کر رہی ہے insulin toxicity کاز کر رہی ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے fabric acid derivatives fabric acid derivatives بہت امپورٹنٹ ہیں اب اس میں کیا آتے ہیں gemfibrizol phenofibrate and basafibrate اچھا gem کیا ہوتا ہے gem ہوتا ہے ہمارے پاس ہیرا ٹھیک ہے phino is the girlfriend ٹھیک ہے اب اس phino کو کہتے ہی ہوتا ہے gem ٹھیک ہے phenofibrate gemfib Brazil gem ملے گا کہاں سے ہمیں Brazil سے ملے گا gemfib Brazil phenofibrate اور آخر میں یہ بیزار ہو جاتا ہے ہیرا ڈھونڈتے ڈھونڈتے جیم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے basafibrate ایک بندہ ہے اس کی girlfriend ہے phino phinofibrate اب اس کو چاہیے gem کہاں سے برازیل والا gemfibrizo fibrosil اور basafibrate end میں کیا آتا ہے وہ بچارہ بیزار ہو کے بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے اب mechanism of action یہ اس کو نام یاد کرنے کے لئے میں آپ کو پتا ہے اس کا ٹرک تا ہے اب اس کا mechanism of action دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ these are ligands for papar ppar alpha protein ppar alpha protein جس کو میں بولتا ہوں papar alpha protein ٹھیک ہے papar alpha protein کیا کرتی ہے اس کا function یہ ہوتا ہے کہ regulate کرتی ہے transcription of gene involved in lipid metabolism یہ جو papar alpha protein جو ہوتی ہے نا ٹھیک ہے papar alpha protein regulates transcription of gene مطلب اس gene کی transcription مطلب اس gene سے messenger RNA کو نہیں بنے دی یہ ہمارے پاس gene ہے ٹھیک ہے یہاں سے messenger RNA بننا تھا ٹھیک ہے papar alpha نے regulate اس کو اس طرح کیا اس gene کو کہ یہاں سے messenger RNA نہیں بنا اس کی transcription نہیں ہوئی تاکہ papar alpha protein تاکہ وہ جو ہو نا lipid کی metabolism کیا ہو کیا ہو اس کو ہم نے regulate کرنا ہے یہ کیا کرتا ہے papar alpha protein ٹھیک ہے papar alpha protein stimulate lipoprotein lipase enzyme lipoprotein lipase enzyme جو ہوتا ہے نا وہ clearance of tag rich lipoprotein مطلب ڈرائی ایسائر گلیسٹرول rich lipoprotein جس میں کیا آتی ہے VLDL آتی ہے اس کی clearance کو بڑھا دیتی ہے papar alpha protein ٹھیک ہے اب اور کیا ہوتا ہے فیبریک ایسر کیا کرتا ہے فیبریک ایسر جناب stimulate کرتا ہے fatty acid oxidation which limits supply of tags and decrease VLDL synthesis اب اس میں کیا کہتا ہے اس کا point ہے beta oxidation beta fabric acid stimulate کرتا ہے fatty acid oxidation جسے ہم کیا کہتا ہے beta oxidation beta oxidation کو یہ کیا کرتا ہے stimulate تاکہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوں یہ جو tag rich protein جیسا کہ VLDL اس کو ہم زیادہ زیادہ اس کی clearance کروا سکیں limit کرتا ہے supply of tags کو ٹھیک ہے اور decrease کرتا ہے VLDL کی synthesis کو اور ہمارے پاس کیا ہے expression decrease expression of apple c3 apple c3 ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس cells ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ apple c3 ہوتی ہے apple c3 جو ہوتا ہے اس کی expression کو decrease decrease expression of apple c3 جس کی وجہ سے VLDL کی clearance کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے میرے خواہد میں یہ بڑھ جاتی ہے یہ آپ خود ہی دیکھیں گے اس apple c3 کو apple c3 کی expression کو یہ drug کیا کرتی ہے decrease کرتی ہے ٹھیک ہے اب یہ clearance VLDL clearance بڑھاتی ہے کام کرتی ہے آپ کام ہیں اپنے گوگل کر کے دیکھنا ہے اور مجھے comment section میں جب بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا LDL کے اوپر کوئی effect نہیں ہوتا اس ڈیلز کا ٹھیک ہے یہ process ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلے یہ اوپر میں نے بتایا کہ جین کی regulation کیسے کرتا ہے پھر میں نے کہا کہا کہ اس کا effect کیسے کے اوپر نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہاں سے دیکھو apple a1 اور apple a2 یہ والا اس کے جو ہمارے پاس ہے اس کی expression کو بڑھاتی ہے اور apple c3 کی expression کو کیا کرتی ہے کام کرتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے therapeutic uses کی therapeutic uses کی ہم بات کریں تو ہمارے پاس hyper triglyceridemia میں use ہوتی ہے tags لیول جس کے اندر بڑھا ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس LDL اور VLDL کے لیول کو کام کرتی ہے اور اس کو ہم زیادہ تر دوسری drugs کے ساتھ ملا کے دیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اس کے toxicity کیا کہا کہا جی آئی ٹولرینس ٹھیک ہے اس کا جو most common جو adverse effect کیا ہے جی آئی ٹولرینس اس میں کیا کرتے ہیں skin کی rashes skin rashes common with gem fibrozole یہ important drug ہے gem fibrozole اس کو یاد رکھنا ہے skin rashes کا آز کرتی ہے ٹھیک ہے آگے یہ ہمارے پاس WBCs کو کام کرتی ہے یہ hematocrit کو decrease کرتی ہے ہمارے پاس WBCs یہ ہمارے پاس GIT والا ہو گیا یہ ہمارے پاس skin rashes ہو گئے یہ ہمارے پاس WBCs کام ہو گیا یہ ہمارے پاس gold جو ہمارے پاس hematocrit decrease ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ potentiate action of anti coagulants anti coagulants یہ ہمارے پاس ان کے action کو یہ بڑھا دیتا ہے یہ myopathic cause کرواتی ہے myopathic that's the same with جو ہم نے پیچھے ایک drug پڑی تھی اس کے جو ہوتی ہے statins بھی myopathic cause کرواتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہوتے ہیں gem fibrozole phenofibrate یہ بھی ہمارے پاس myopathic cause کرواتے ہیں اور یہ ہمارے پاس gall stones بنواتے ہیں کیونکلہ چول گال stones کس میں gallbladder یہ کن پیشنٹس کا اندر contra-indicator جسے جن کے گردے فیل ہوں جگر کا مسئلہ ہو لائک لیور کا مسئلہ ہو ٹھیک ہے ایسی ویمن جنہوں نے pregnant ہونا ہو یا willing ہو تو ان پیشنٹس کو ہم نے پرسکرائب نہیں کرنا اور ایسے پیشنٹ جن کے اندر یہ gall stones پہلے سے موجود ان کو بھی نہیں دینا اچھا آگے ہمارے پاس ایجی ٹی مائب انہیبیٹر آف سٹی رول ایبزورپشن یہ ہمارے پاس ایجی ٹی مائب انہیبیٹر آف سٹی رول ایبزورپشن یہ ہمارے پاس پرو ڈرگ ہے ٹھیک ہے پرو ڈرگ کا مطلب اس کے بھی ایکٹیویشن ہوگی کیسے ایکٹیویشن ہوگی لیور ہے لیور میں یہ ہوتی ہے جاکہ یہ ایکٹیو فارم میں کنوائٹ ہوتی ہے کس انجائم سے اب یہ کیا کرے گی جھو گی گلوکورونی ڈیج فارم نے انہیبیٹر سپورٹر سپورٹر کو جاکے انہیبیٹ کرتی ہے کون سا تریسپورٹرکو کہاں پہ ہوتے ہیں وہ ٹرانسپورٹر جی ای ٹی کندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں جی ای ٹی کندر جاکہ کلیسٹرول کی اپٹیک کو کم کرتی ہے جس میں کون کون سا کلیسٹرول ہوتے ہیں فائٹو سٹیرو� ٹھیک ہے اور ہمارے پاس فیٹی سٹی رول فیٹی سٹی رول اینڈ فائٹو سٹی رول کی اپٹیک کو کم کرتی ہے ٹھیک ہے یہ جو دو فار میں ہمارے پاس کولیسٹرول کی ہمارے پاس دیٹری کولیسٹرول ہیں ٹھیک ہے اب کولیسٹرول کے لیور سیل کے اندر کم ہو رہے تھے کیونکہ یہاں جی آئی ٹی کی ایبزوربشن ہی نہیں ہو رہی تھی اچھا اب لڈیل کے ریسپٹر بڑھ گئے ٹھیک ہے اب بلڈ میں لڈیل کا لیول کم ہو جائے گا اگر ہم اسے اکیلا یوز کرنا تو یہ ٹونٹی پرسنٹ ایفیکٹیو ہوتی ہے اگر ہم اسے ایچ ایم جی کو انہی پیٹرز کے ساتھ کمبائن کر کے یوز کرنا تو یہ مور دن ٹونٹی پرسنٹ جی ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ایفیکٹیو ہوتے ہیں یوز کیا ہوتے ہیں ہائپر کولیسٹریمیا کے پیشنٹس کو دیکھتے ہیں یا فائٹو سٹی رولیمیا کو دیکھتے ہیں فائٹو سٹی رولیمیا کے پیشنٹ کو دیتے ہیں یہ that's the most important point phytosterolomeo کے پیشنٹ میں کون سے ڈاک دیتے ہیں ایجیٹی مائپ دیتے ہیں جو کہ sterol کی absorption کو انہی پھر کرتے ہیں toxicity کیا ہوتی ہے ہی پیٹو ٹوکسک ہے only in combine farm یہ صرف کمبائن فارم میں جا کے پیٹو ٹوکسک پارم اگر ہم اسے اکیلا یوز کرنا تو اس کی کوئی ٹوکسیٹی نہیں ہے یہ ہمارے پاس rarely myositis کا آج کرواتی ہے جو کہ inflammation of muscles ہوتی ہے rarely myositis یہ ہمارے پاس topic ختم ہو گیا cholesterol anti hyperlipidemic drugs ہے i hope کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا